اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے انگر بہت ہوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے جی بہت ہی مزددار ساتھ چکن لازانیا چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو میں نے یہاں پہ لیا ہے جی ایک پین اس کے اندر ٹو ٹیپل سپون میں یہاں پہ آئیل ایڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے جو میں اسے گرم کر لوں گی یہاں پہ اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں پہ پیاز دو میڈیم ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو کٹ کرنا ہے چاپ کیے ہوئے اس طرح سے پیاز آپ نے یہاں پہ استعمال کر لینا ہے میں یہاں پہ صرف دو امرٹ کے لیے سے اچھے طریقے سے بھول لوں گی یہاں پہ دیکھیں جی پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اچھی سے آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے چلیں گے جی اب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کیا ہے میں یہاں پہ فریز جنجر گارلک یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بی اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ صرف دو امرٹ کے لیے یہاں پہ سوتے کر لینا ہے اچھے سے اس کا کلر چینج کر لینا ہے چلیں گے جب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن کا کیمہ ہاف کی جی میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ نہیں ہے تو آپ چکن کے چھوٹے کیوبز بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے یہ پانچ سے چھے منٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ آپ کا چکن بلکل بھی کچھا نہ رہے اس طرح سے آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے آپ کا چکن بلکل بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ بہت تھوڑا میں یہاں پہ آئل استعمال کر رہی ہوں دیکھیں جی چکن نے اپنا پہ پانی چھوڑ دیا ہے اس طرح سے دیکھیں اب چلیں گے جی ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ لیا ہے کالی مرشوں کا پاوڈر ون ٹی سپون ٹھیک ہے کٹی ہوئی لال کالی مرش میں نے یہاں پہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ نمک میں لی رہی ہوں جی ہاف ٹی سپون آپ نے جو ہے وہ حضورت کمیاں زیادہ نمک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کٹی ہوئی لال مرش لی رہی ہوں جی ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے مسالہ جات کو ایٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون آپ نے جو ہے ان مسالہ جات کو ایٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ صرف دو امنٹ کے لیے چکن کو آپ نے بھون لینا ہے پانی بلکل بھی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے آپ نے اس طرح سے چمچ مسلسل چلاتے جانا ہے بلکل میڈیم تو لو فلیم پہ اسے کٹ کرنا ہے ہائی فلیم پہ بلکل بھی اس کیمے کو آپ نے کٹ نہیں کرنا چلتے ہیں اب جی اب نیکس ٹیپ کی طرف میرا چکن ہو چکا ہے یہاں پہ رہ دی تو میں نے یہاں پہ کیچپ ایٹ کی ہے آپ نے ٹوماتو کیچپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دو امنٹ کے لیے دوبارہ چکن کو اس طرح سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے چمچ اس طرح سے چلاتے جائے گا چمچ آپ کا بلکل بھی نہیں رکنا چاہیے چلتے ہیں جب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ دو ٹوماتو لیئے ہیں میڈیم سائز کے اس طرح سے جو ہے میں نے چھوٹے کیوبز میں نے کٹ کر لیا تھا میں دوبارہ جو ہے وہ تین سے چار منٹ کے لیے اس چکن کو بھون لوں گی کچھ اس طرح سے چمچ میں اس طرح سے مسلسل اس کے اندر چلاتی جاؤں گی تاکہ جو ہے میرا اچھا سا چکن یہاں پہ ہو جائے جی ریڈی دیکھیں جی میں نے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے دھکن دے کے جو ہے دیکھیں جی میرا یہاں پہ چکن ہو چکا ہے جی ریڈی اور یہ ہمارا فرسٹ ٹیپ تھا ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ چکن کا کیمہ جو ہے اس طرح سے ریڈی کر کے رکھنا ہے بہت مزیدار سا جو ہے وہ یہاں پہ چکن کا کیمہ ہو چکا ہے جی ریڈی تو دیکھیں اس طرح سے میں چمچ سے سے پریس کر رہی ہوں بہت مزیدار سے جو ہے وہ چکن کی اس طرح سے اس کے ساتھ گریوی بن چکی ہے چلتے ہیں جی اب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ لیا ہے جی دیکھ سی میں پانی چھینک اپ ٹھیک ہے آپ حضور پانی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں نمک میں نے ایڈ کیا ہے جی ون ٹیبل سپون آئل میں یہاں پہ لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ گھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے میں نے جو ہے وہ پانچ پنٹ کے لیے یہاں پہ پانی کو گرم کر لیا تھا جب آپ کو فیلو کے پانی آپ کا اچھا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے لزانیا کی شیٹس ایڈ کر دینی ہے میں یہاں پہ نائن شیٹ ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل ففٹین کا بوکس بھی ہوتا ہے اس سے کم کا بوکس بھی آپ کو مل جائے گا لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے وہ نائن شیٹس کے ساتھ کی لزانیا ریڈی کرنا ہے لزانیا کو گک کرنے کا ٹائم یہاں سے سات سے آٹھ منٹ کا ہوگا اس سے زیادہ بالکل بھی آپ نے اسے گک نہیں کرنا تو دیکھیں جی یہاں پہ مجھے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے تھے میں یہاں پہ صرف شیٹس چیک کر رہی ہوں کہ میری یہاں پہ کوک ہو چکی ہے میں اسے سٹین کر لوں گی چلتے ہیں جی ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے ٹو ٹیپل سپون ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے گھی پین میں ایٹ کر دیا ہے میں اسے دو منٹ کے لئے گرم کر لوں گی آپ نے جو ہے وہ لزانیا شیٹس اس کے اندر پانی ڈال کے آپ نے جو ہے وہ شیٹس کو سپرٹ کر کے آئل لگا کے رکھنا ہے بلکل ایسے نہ رکھیے گا ادر ویس جو ہے وہ شیٹس آپس میں چپک جائیں گی اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں جی میدہ ٹھیک ہے میدہ آپ نے ہاف کپ لینا ہے اچھے سے جو ہے وہ چھاند کے یہاں پہ استعمال کرنا ہے میں اسے جو ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مکس کر دوں گی کچھ اس طرح سے آپ چاہیں گی یہاں آئل کے جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہوگی دیکھیں جی اب اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں پہ دودھ ٹھیک ہے one and a half cup میں نے یہاں پہ دودھ ایٹ کر دیا ہے میں اس کو دوبارہ جو مکس کر لوں گی یہاں پہ اس کے اندر بلکل بھی لمس کسی قسم کے نہیں رہنے چاہیے آپ چاہیں وہ ہینڈ ویسکر کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اس طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اور اگر آپ کی جو وائٹ سوس جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کے پاستے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی وائٹ سوس کو جو پتلا رکھنا ہے ٹھیک بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ جتنی ٹھیک سوس بنائیں گے اتنی جلدی آپ کے پاستے میں جا کے ڈرائی ہو جائے گی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے آپ نے ایک پتلی اس طرح سے جو ہے یہ سوس بلکل ریڈی کر لینی ہے مسلسل چمنھ چلائیے گا تاکہ کسی قسم کے لمس میدے کے بلکل بھی یہاں پہ نہ بنیں میں نے اس میں نمک ایت کیا جی ہافٹی سپون ٹھیک ہے آپ نے زراکی سے کلحاب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کٹی ہوئی لارڈ میچ لی ہے وان ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے جی وان ٹی سپون ٹھیک ہے اس طرح سے لے کے جو ہے آپ نے اس طرح سے اس کے اندر اوریگانو پاورڈر ایٹ کر دینا ہے وان ٹی سپون کسی بھی کمپنی کا آپ اوریگانو پاورڈر یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوریگانو نہیں ہے تو آپ یہ پارٹس کی پی کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے اچھے طریقے سے میں اس کو مکس کر لوں گی ہینڈ ویسکل کی مدد سے آپ جو ہیں وہ مسالہ جات کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ سکتے ہیں ہائی فلیم پہ کوئی بھی چیز یہاں پہ ریڈی نہیں ہوگی نہ آپ نے سوس اور نہ ہکیمہ آپ نے ریڈی کرنا ہے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم ہونا چاہیے اس طرح سے مکس کر لیں گے مزیدار سی میری یہاں پہ جو ہے وہ وائٹ سوس ہو چکی ہے جو ریڈی اس طرح سے دیکھیں آپ نے چاہے بھی اتنی یہ رکھنی ہے زیادہ تھی کہ اسے بلکل بھی نہیں بنائے گا ادر وائز وہ آپ کی سوس سوک جائے گی اچھا جی چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی درست میں نے یہاں پہ لی ہے جی ایک مائکرو ویف سیف میں نے اس طرح سے ڈش لے لی ہے اس میں نے یہاں پہ سوس ایٹ کی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لازانیا کی شیٹس ایٹ کر دوں گی آپ یہ دیکھیں میری شیٹس بلکل بھی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی وہی ایک دوسرے کے ساتھ چپ کی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے ان کے اندر سے پانی نکال کے کیا کر دیا تھا کسے جو ہے وہ سیپرٹ ایک ٹری میں رکھ کے اس کے پر آئل لگا کے میں نے ساری شیٹس وہاں پہ رکھ دی تھی اب میں نے اس میں ریعت کیا ہے چکن کا کیمہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ جو ہے وہ یہاں پہ شیٹس پہلے لگا کے اس کے پر اس طرح سے وائٹ سوس لگا کے پھر بھی چکن کا کیمہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے ایڈ کر دیا ہے میں یہاں پہ جو ہے وہ مسلسل یہاں پہ شیٹس لگا رہی ہوں وائٹ سوس لگا رہی ہوں اور میں نے چکن کی جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے لیئرز لگا دینی ہے آپ چاہئے تو اس پائنٹ پہ جو ہے وہ اندر چیز بھی اب آپ نے وائٹ سوس ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چیز موزریلا چیز جو ہے وہ اس طرح سے ایڈ کر دینی ہے میں یہاں پہ اس طرح سے یہ سلائس ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہئے تو اس کو کٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے میں نے اس اندر ایڈ کر دی ہے میں نے دونوں چیز اس طرح سے ایڈ کی ہیں آپ چاہئے تو ان دونوں چیز کو مکس کر کے بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا میں یہاں پہ کم چیز استعمال کر رہی ہوں آپ چاہئے تو اس سے زیادہ بھی چیز اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا جہاں پہ شملہ مرچ اگر آپ کے پاس شملہ مرچ نہیں ہے تو آپ اس پارٹ کو سکپ کر دیں گے میں نے یہاں پہ لیا ہے جی بلیک آلیوز ٹھیک ہے اس طرح سے کٹ ہوئے میں نے یہاں پہی آسکر میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی چلتے ہیں جب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پہ جی ہے اوون جو ہے پری ہیٹ کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے میں نے ون ایٹی ڈیگری سینڈی گریٹ پر بیس سے پچیس منٹ کے لیے لازانیا کو بیک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ سمپلی کا کریں گے فرائنگ پین کے اندر جو ہے وہ یہ ساری لیئرنگ لگا کے بلکل آپ نے جو ہے وہ لو فلیم پہ جو ہے وہ اسے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کی لازانیا جو ہے وہ بہت مزیدار سا یہاں پہ ریڈی ہو جائے دیکھیں جی لازانیا ہو چکے ہیں بیس منٹ کے بعد میرا بلکل ریڈی ٹھیک ہے اس نے بہت ایک اچھا کلر لے لیا ہے اگر آپ کم چاہتے ہیں کہ اس کا کلر بلکل لائت ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے پندرہ منٹ کے لیے بھی اوون میں رکھ سکتے ہیں تو مزیدار سی چکن لازانیا یہاں پہ ہو چکا ہے جو ریڈی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کا یہ چکن لازانیا کیسا بنا دیکھیں جی مزیدار سا لازانیا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے سمٹی کیا کرنا ہے جتنے بھی یہاں پہ میں نے انگریڈینٹس آپ کو بتائیں ہیں ٹرکس این ٹرکس بتائیں آپ نے ان سب کو فالر کرنا ہے تاکہ آپ کا لازانیا مزیدار سا ریڈی ہو جائے سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ کمپنیز کے لیے لحاظ سے جلدی کوک نہیں ہوتی تو آپ اسے دومنٹ ایکسٹرہ بھی لگا سکتے ہیں جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کریں thank you so much